ہیلو آل ایز ویل 2.0 میں آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے ڈرابنے آئیز لینڈ کے بارے میں جہاں پر ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کی جان چلی گئی تھی تو چلیے دیکھتے ہیں دنیا کا سب سے ڈرابنہ آئیز لینڈ جو 54 سالوں سے پوری طرح سے بند ہے سال 1930 تک وہاں ایک ہاسپٹل چلتا تھا لیکن پھر اس کے ڈائریکٹر نے ایک اوچی ٹاور سے کھوٹ کر آتمہتیا کر لی جس کے بعد آئیز لینڈ کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں سامنے آنے لگی اور پھر اسے پوری طرح سے بند کر دیا گیا اس آئیز لینڈ کا نام پوویگلیا ہے جہاں اٹلی کے دو شہروں وینس اور لیڈو کے بیچ میں ہیں مانا جاتا ہے کہ چودوش اتابدی میں یا پلیک سے قریب ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کی جان چلی گئی تھی یہاں اتنی زیادہ موتیں اسی لیے ہوئی کیونکہ یہاں پر بلیک ڈیٹ کے سسپیکٹڈ لوگوں کو وینس میں گھسنے سے پہلے کارنٹین کیا جاتا تھا سال 1922 میں آئیز لینڈ کے بیلڈنگز کو مانسک بیماری سے گرست لوگوں کی شہرن کے لیے رکھا گیا تھا ایسی افوائے ہیں کہ ڈاکٹرز وہاں مریضوں پر ایکسپیاریمنٹ کیا کرتے تھے جس کے بعد ایک دن ڈاکٹرز کی موت ہو گئی اب بھی برباد عمارتوں کے آس پاس ڈاکٹر کے ٹولز بکھرے پڑے ہیں اس کے بعد میں وہاں نرسنگ ہوم چلایا جانے لگا لیکن سال 1968 میں اسے پوری طرح سے بند کر دیا گیا پسلے 52 سالوں میں پوویگلیا آئیز لینڈ اور یہاں موجود ہسپیٹلز پوری طرح سے بند ہیں یہاں کے بلڈنگز کو خراب ہونے اور سڑنے کے لیے چھوڑ دیا گیا سال 2015 میں آئیز لینڈ کو پھر سے ڈیولپ پڑھنے کی کوشش کی گئی بٹ پھر یہ ڈیولپ نہیں ہو پایا اور اسے بند ہی رہنے دیا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں تیس کہ ایڈپ پہوٹ nuڈ ڈیولپ پہوٹ جو سوڑ دیل ٹھے آئیز لاڈتی ہے